السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الیکٹرک آل راؤنڈر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس انڈس واشنگ مشین جس کا ساتھ تار کا جو ٹائمر ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو انشاء اللہ ہم آپ اس کو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کی واشنگ مشین کا ٹائمر خراب ہو جاتا آپ اس کو کیسے چینج کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کا اوریجنل ٹائمر ہے یہ جو پہلے جو مطلب خراب ہو چکا تھا تو یہ میرے پاس ایک بڑا خراب ٹائمر تو اسی مشین میں یہ ساتھ ٹائم ساتھ تار کا جو ٹائمر ہے یہ دوبارہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے یہ بھی ٹائمر خراب ہے تو انشاء اللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوریجنل ٹائمر آتا ہے اور ساتھ میں جو بعد میں جو مارکیٹ میں ٹائمر آتے ہیں ان میں کیا فارق ہوتا ہے جو اوریجنل ٹائمر ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ میرے پاس اوریجنل ٹائمر ہے اس میں جو کلر ہے کی لائے کے جو کلر ہے وہ کافی مختلف ہیں یہ دیکھیں یہاں پرین کلر ہے اور وائٹ کلر ہے۔ اس میں یہ دو کلر اس میں دو مطلب یہ چینج ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں سمجھاؤاłą گا اور مکمل بتاؤں بھی کہ آپ نے سکو کیسے چینج کرنا ہے تو جو دوسرا ٹائمر ہے اس میں جو براؤن کی جو وائر ہیں ہمارے پاس جو ہے اوریجنل وائر ٹائمر ہے اس میں جو دو وائرز ہیں وہ براؤن کی ہیں اور جو وہ دوسرا ٹائمر ہے اس میں جو براؤن کی جگہ دو ریڈ وائر استعمال ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ رزیز یہ یہ جو دیکھیں ابھی میں آپ کو چینج کر کے انشاءاللہ بلکہ چینج تو میں نہیں کروں گا آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی جاؤں گا کہ آپ نے ان کو کیسے لگانا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہماری جوٹیپ چینل پر نئے تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میرے گی گھنٹی کو بھی آن کر دیتا کہ ہمارے آنے وارے مزید اچھی نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن جو ہے وہ بر وقت پہنچ سکے آپ تک چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو اوریجنل ٹائمر ہے آپ نے اس کو فیل وقت بھول جانا ہے کیونکہ آپ کو یہ اوریجنل ٹائمر اس کا مارکیٹ سے نہیں ملے گا اگر آپ کو ٹائمر ملے گا بھی تو آپ کو سیم اس یہ والا ٹائمر آپ کو سیم اسی کلر میں ملے گا جا جو وائر کی جو کلر آ رہا ہے سیم اسی میں ملے گا اگر آپ کو ایجنل ٹائمر مل بھی جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وائر دو وائر مطلب جو بھی وائرơس تائمر کے ساتھ لگی ہو یا آپ نے ایک ایک وائر کو اپنی اپنی جگہ پر لگا دینا جیسا کہ یہ گرین وائر ہے تو آپ نے اسی گرین کو پھر آپ نے گرین کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے اگر ییلو ہے تو پھر آپ نے ییلو کو ییلو کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے اگر آپ کو اوریجنل ٹائمر اس کلر میں مل جاتا ہے تو آپ نے سیم ایسے ہی کنیکشن کرنے ہوں گے اگر آپ کو اس طرح سے مطلب اسی سیم اسی کلر میں کنیکشن آپ کو ٹائمر نہیں مل رہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر اس ٹائمر کی کنیکشن جو میں جو آپ کو ابھی سمجھانے والا رہا ہوں آپ نے پھر سیم اسی طریقے سے لگا دینے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے میرے پاس جو ہے یہ جو وائر آ رہی ہے میں نے ٹائمر کو کھوڑ کے رکھا ہوا ہے تو میرے پاس یہ جو ساتھ ساتھ وائر کا جو ٹائمر ہے یہاں پر جس کی مدد تین وائر ایک سائٹ پر آ رہی ہیں آپ نے یہاں سے سب سے پہلے آپ نے بلیک وائر کو لے لینا ہے جو کہ ٹائمر کی مین وائر ہوگی ٹھیک ہے جی آپ نے اس وائر کو یہاں پر لے لینا ہے تو جو نیچے سے جو وائر اوپر آ رہی ہے یہ وائر ہوگی ہمارے پاس جو ہے ٹائمر کی مین ہوگی تو جو ٹائمر ہے اس میں یہ جو براؤن کلر کی وائر ہے ٹائمر میں براؤن کلر کی وہ ٹائمر کی مین ہوگی جہاں سے تین وائر آپ کی نکل رہی ہیں وہاں سے براؤن وائر ہوگی لیکن یہاں پر جو دوسرا ٹائمر ہے اس میں بلیک وائر ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ریڈ وائر کو لے لینا ریڈ ویر ہمارے پاس میٹھ گے وہ سکو ہوں گے وہ ہماری گھنٹی کی ہوگی جنٹی کی ہوگی اس میں آپ نے بل کے ساتھ جوائنٹ کر کے اس کو آپ نے سلسلٹ ٹیپ کر دینا ہے اب گیا ہے کہ میں پاس تیور میں تیسری ویر ہمارے پاس روگی ہے وہ ہمارے پاس گری کلر کی تھی کا جی تو یہ میٹھ پاس towels کی وائر جو ہے وہ ہمارے پاس لگ چکی ہے اس میں آہی گھنٹی میں اب wymارڑی آتی ہے گرے کلر کے پر گی جو گری کلر کی وائر ہوگی ہمارے وہ وہ سوا boundaries ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی سیلیکٹر سوچ کی مین یہ رائر امارят پاس گلے کلر کی سیلیکٹر سوچ کی مین میں لگی گی اب امرے پاس آر 앞 ہمارے پاس دوسری سائٹ پہ جو چار وائرز آ رہی اس میں ہمارے پاس یا ہے براون ہے ییلو ہے اور بلیو ہے تھکے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہم نے ریڈ وائر کو لے لینا ہے ریڈ اور ییلو یہ دونوں وائر ہیں ہمارے پاس جو ہیں یہ کپسٹر کی آئیں گی ٹھیک ہے یہ دونوں وائر کپسٹر میں لگیں گی موٹر کے جو کپسٹر میں وائر آ رہی ہیں یہ وہاں پر لگ جائیں گی تو اس کے پاس جو اور جوہمارے پاس جو ایک براؤن کلر اور جو ایک بلیو کلر یہ جو دو وائر ہوں گے مہارے پاس جو borان کل در کی وائر ہوگی یہ ہمارے پاس سیلیکٹر سوچ کے سٹرانگ موڈ پر لگے گی اور بلیو وائر دیو ہے وہ ہمارے پاس سیلیکٹر سوچ کے سٹینڈرڈ موڈ پر لگے گی ٹھیک ہے جی ایک لگی کی سٹینڈرڈ موڈ پر اور ایک لگی کی سٹرانگ موڈ پر تو اس طریقے سے اس کے کنیکشن آپ نے کرنا ہے سیم تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ جو مسئلہ یہاں پر اس ٹائمر کا آہل ہو جائے گا پھر بھی اگر آپ کا سمجھنا رہے گے تو آپ کمٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا اوریجنل ٹائمر اس کی وائر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جا ہم نے چینج کرنا ہے تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ اس کے کنیکشن جو ہے شیئر کیے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو کائنڈی چینل کے سبسکرائب بھی رہو کریں ساتھ میں لگی گھنٹی کو بھی آن کرتے ہیں تاکہ ہمارے آنے والی مزید اچھی نے ویڈیو کو لڈیوکیشن بروقت پہنچ سکے آپ تک دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ آپ سب کامی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ